دوسرے جو ہے وہ آگا خانی ہیں ان کی میں آپ کو جو بتا دوں ایک سیکرٹ چیز ان کا کوئی written literature نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں یہ directive orders لیتے ہیں executive orders لیتے ہیں کس سے وہ جو ہے بیٹھا آگا خان جو ڈانس کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا سب کچھ کرتے ہیں ان کے شادیاں دیکھا کریں شادیوں میں ہندو رسم بھی ہوگی کرشانیٹی کی بھی رسم ہوگی اور سنت رسول کی بھی رسم ہوگی فلانی بھی ہوگی جو مرضی ان کو ملے گا لنپ ٹپ بنا کے اور وہ ڈانس کرے گا 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 میں تو حضرت اس کے میرے چہرے پر نور ہے سانو تو کہا جی کوئی نور نظر نہیں آیا ہمیں تو کوئی نور نظر نہیں آیا نور تو ہمیں کسی کے لیے نظر آتا یا نوروں والی جو سرکاریں ہیں یہ بھی بہت خطرناک ہیں نور جو ہے اللہ جانتا ہے کس کے چہرے پر ہے یا نبی جانتا ہے خائب کے علم سے تم لوگ نور نا ڈھونڈو لوگوں کے چہرے پہ تو ہاں تو ان کے ہاں کیا اسماعیلی صاحب یہ آگا خان جو ہے ان کی بھی لڑی چل رہی ایشیو میں ان کی بھی عورتوں کی کمیونٹی ہے جو اپنے بال بچھا دیتے ہیں زمین پہ تو پھر آگا صاحب اس پر چلتے ہیں اور ان عورتوں کے حمل ہیں ان کے اندر برکت آئیتی پریگنٹ وومن ہیں یا پھر عام عورتیں یہ ان کی کمیونٹی ہے ان کا کیا کام ہے ان کا کوئی ریٹرن لٹریچر نہیں جو بھی آپ ان سے سوال کریں گے ہم دری مانتے ہی نہیں جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تکیہ جھوٹ کذب کوئی بھی آپ ان سے ٹاپک لیں گے نا وہ کہیں گے ہم تیاسے مانتے ہی نہیں ہم تیاسے مانتے نہیں تو کیوں نہیں مانتے کیونکہ جب کوئی لٹریچر ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح پروف کریں گے بس یہ چونکے چنانچے والا بالکل ٹاپک ان کے پاس رہتا ہے ان کے بھی ہاں یہی حال ہے اسمائلی بنائیں گے آپ کو اور امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر جتنے بھی گیس ٹیشنز جتنے بھی جو بزنس اورینٹیڈ پیپل ہیں وہ آغا خانی اسمائلی ہیں اور ان کے ہاں یہ دعا کرتے ہیں یہ اس کو جو ہے نا بڑا ڈیوائن رتبہ دیتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر جب میں بات کروں گا تو کہیں گے نام صاحب کتاب کہاں اپنی کہاں پڑھا ہے پھر آپ کہیں گے نام صاحب تو اپنی باتیں کر رہے تو چھوڑیں آپ خود تحقیق کریں آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی کمیونٹی میں گسیں گا آپ کو پتہ چل جائے گا اب پوائنٹ ویسٹ کیے گا میں آتا ہوں ٹاپک پر بنیادی بات سمجھ لیں ان کا کیا مسئلہ آغا خانیوں کا وہی جو شیعہوں کا بنیادی مسئلہ ہی سب بلیف کرتے ہیں اور ان کی کمیونٹی بلکل اوے ہے اسلام سے اور ان کی عورتیں آکے آپ لوگے ایمان چھینیں گے اور آپ کو کافر یہ بلکل کافر ہیں میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں ان کے عقائد بلکل کفرانہ ہے یہ اس کو نبی اور بہت انچا رتبہ دیتے ہیں حضرت علی کی طرح یہ آغا خان کو اور ڈیوائن مانتے ہیں کسی انسان کو ڈیوائن نہیں مان سکتے ہیں کسی بھی کہ حضرت علی کے طرح اللہ کو پوچھتے ہیں تو یہ قرآن کہتا ہے یہ مطلب ہے کہ علم تیرے سے لوگوں سے ذریعے تجھے پہنچیں گے یہ شرک اور یہ کفر ہے